پچیس کروڑ عوام کی فیلنگ کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ تین چار لوگوں کی ایک ذاتی انا یا اپنی کیپٹنسی کے لیے اسلام علیکم ویلکم ٹو میا و لوگز تو جناب ہم آئے آپ کے سامنے ایک بہرے ہی اہم ٹوپک اوپر بات کرنے کی بڑا ہی سینسٹیف ٹوپک ہے یہ ورلڈ کپ سے پہلے جناب جو خبریں نکل کے آ رہی ہیں ہم بہت ہی بری ہیں بہت ہی مایوس جناب اس ٹرم پاکستان کی ٹیم کو لے کے جی ہاں جناب یہاں پہ ہم لوگ کچھ اور ہی سمجھ رہی ہوتے ہیں کہ یہ پاکستان کیلئے کھین رہے ہیں پر یہاں پہ ہمیں کچھ اور ہی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ جناب یہ اپنے ذاتی مفاد ہیں اپنی ذاتی انا ہے اور ذاتی ایک لیول یہاں جو ایمیج وہ چاہتے ہیں یہ لوگ یہ اس کی جنگ ہے یہاں پہ کیپٹن کے امید ہوا رہے ہیں کئی نام ایک نہیں کئی نام اور ایسے کے اندر جناب میں ایک ہی لفظ کے اندر ایک ہی لائن میں یہ بات کروں گا کہ بابر آزم کو ڈیفینڈ کرنا اتنا مشکل ہے نا اگر تو بابر آزم ہونا کتنا مشکل ہے یہ اس بات کا اندازہ آپ کو اس و لوگ سے بہخوبی لگے گا جی ہاں جناب یہاں پہ کپٹانی کی جنگ چل رہی ہے اور پچھلے کچھ مہینوں سے چل رہی تھی پسے پردہ جو کہ ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے یا ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی اور جو اس چیز کو جانتے تھے یا سمجھتے تھے ان کو چاہیے تھا وہ اس کے اوپر ضرور ایک ٹیم کو کوئی کلیر کٹ میسیج دیتے اور اس کے اوپر کوئی کلیر پیغام دیتے کہ جناب جو آپ سوچ رہے ہیں یا جو یہ لڑکے چاہ رہے ہیں یہ نہیں ہوگا پر افسوس اس کے اندر کچھ ایسے ہی ہاتھ ملویس ہوتے ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ جناب اچھا چاہیں گے کرکٹ کا یہ کچھ کریں گے چینج کریں گے یہ سب کچھ ہوگا جناب آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایشیا کپ سے پہلے پاکستان اور افغانستان کی سیریز ہوئی تھی ٹی ٹوینٹی کی جس کے اندر سائم ایوب کو بھی کھلایا گیا تھا حریز کو بھی محمد حریز کو کھلایا گیا تھا احسان فاس بولر جو ملتان سلطان سے آئے تھے ان کو بھی چانس دیا گیا تھا کافی نیچے رہے آئے تھے اس ٹی ٹوینٹی کیپ کے اندر تو جناب وہاں پہ نام آیا تھا کہ بابر آدم کو ڈریسٹ دے کے شہین شاہ فریدی کو کیپٹنسی دینے کا یاد ہوگا آپ سب کو جناب یہ معاملہ وہاں سے چلا جب سے ان کے کان کے اندر شہین شاہ فریدی صاحب کے کان میں یہ باتیں ڈلی کہ جناب میں تو کیپٹن کا جو نومیڈیٹ ہے وہ ہوں آنے والے وقت میں تو ان کے دماغ کے اندر ابھی سی یہ چیز چلنے چلی کہ جناب بابر آدم کو مائنس یہ میں نہیں یہ بات کر رہا اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو اللہ کرے کہ باتیں غلط ہوں لیکن یہ باتیں بہت تیزی سے چل رہی ہیں اور باتیں تب ہی چلتی ہیں جب کچھ ہوتا ہے اگر کچھ نہ ہو تو بات نہیں ہوتی تو یہ باتیں مسلسل جو چل رہی ہیں جناب اس کے اوپر سونے پہ سوہاگا جو کیا ہمارے جناب زکا اشرف صاحب نے ہمارے چیئرمن صاحب نے وہ انڈیا سے انہوں نے پہلی فرصت میں آتے ساتھ ہی ایکس پلیئرز کے ساتھ سابق سینئر پلیئرز جو ہیں ہمارے سابق سینئر پلیئرز ان سب کے ساتھ ملاقاتیں شروع کر دی اور ایسے میں انہوں نے ایک سب سے خطرناک ملاقات کی آقیب جوید کو لے کے آقیب جوید آپ کو یاد ہوگا یہ وہی شخص ہیں جناب جنہوں نے پروگرام کے اندر لائف شو میں بیٹھے ہوئے پچھلے دو دن پہلے یہ بات کلیئر کٹ کہی تھی کہ جناب کیپٹن چینج ہونا چاہیے شہنشاہ فریدی کو کیپٹن ہونا چاہیے جب اتنا کلیئر کٹ دماغ نظر آ رہا ہو تو اس انسان کے ساتھ ملاقات کو لے کے اور پیچھے وہاں پہ جو ٹیم ہے انڈیا میں وہاں پہ کیا میسج کیا اس لیے کہتے نا جو جاہل ہوتا ہے نا جو انپڑی ہیں جس کی جو فیلڈ نہیں ہوتی اس کو کبھی نہیں وہ کام سونپنا چاہیے زکاہ آشرف کی یہ فیلڈ نہیں تھی اس جاہل کو کیا پتا تھا اس چیز کا کہ جناب اگر میں میٹنگ یہاں پہ کروں گا امپیکٹ اس کا وہاں پہ جائے گا انڈیا میں بیٹھے ہوئے کھلاریوں پہ اس نے کیا میسج دیا وہاں پہ کھلاریوں کو کیا پیغام دیا باور آزم کو کیا آپ کی نیکس کیپٹنسی جا رہی ہے کیا میسج دیا وہاں پہ شہنشاہ فریدی کو ان ملاقاتوں کے بعد یہاں باقی دوسرے کھلاریوں کو بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے جناب اتنے اہمکانہ لوگ نلائک تو یہ تھے ہی تھے اتنے اہمکانہ بھی ہیں ان کے دماغ ہی نہیں ہیں یہ فارق ہیں اوپر سے تو جناب ایسے میں محمد یوسف کی طرف سے ایک بات نکل گئی ہے جو کہ بڑی افسردہ بات ہے جناب بات وہ محمد یوسف صاحب نے یہ کی اگر کوئی اور پلیئر کرتا تو میشے نہ مانتا ایکس پلیئر میں سے اگر کوئی اور یہ بات کرتا تو میشے جس پر بلیف نہ کرتا بات ایک ایسے بندے نے کیا ہے محمد یوسف نے یہ بات کیا ہے تو اس بات کو پر یقین کرنا پڑے گا کہ جناب پاکستان اور افغانستان کے میش کے بعد بابر آزم رو پڑے جی ہاں محمد یوسف نے بتایا کہ میری ان سے جب بات ہوئی وہ اس دوران ان کی آواز ایسی تھی یا وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے وہ روڑے ہوں اور کچھ ایسا تھا کہ جیسے وہ یہاں رو کے ہٹے ہوں یہاں وہ رو چکے ہوں اور انہوں نے بتایا کہ وہ اس رات تقریبا سات بجے تک یعنی کہ صبح سات بجے تک بابر آزم اور ٹیم کے کچھ باقی کھلاری جو پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں جن کو کیپٹن سی نہیں چاہیئے کچھ کھلاری صبح سات بے تک سو نہیں پائے چنا اور یہاں پہ ہم لوگ ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں باقی جو کیپٹن سی کی چکروں میں جو اپنی ذاتی مفاد کے لیے وہاں پہ گئے ہوئے ہیں یا کھیل رہے ہیں ان سے ہم امیدیں لگا کے بیٹھیں کہ یہ ہمیں ورلڈ کپ جتائیں گے صحیح کا ہے قرآن میں بھی یہ بات ہے جناب اِنَّمَ الْعَعْمَالُ بِنِّيَّ آپ کا جو عمل ہے اس کا ساروں مداروں مدار آپ کی نیت پہ ہے جب آپ کی نیت اچھی نہیں نہ ہوگی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ان لوگوں کی نیت کے اندر کھوڑ چل رہا ہے یہاں پہ کیپٹن سی کی جنگ لگ ریس لگی گیا بلکہ جنگ نہیں کہیں آپ یہاں پہ کیپٹن سی کی دور لگی گیا ہے اور ہم ان مغیرتوں سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں ایم سوئی ٹو سیڈ اٹ میرے دوست نے بھی کہا کہ یا تم گالیاں نکال دے تو یہ وہ گالی نہ گالی نہ نکالا گا یا ان کو گالی نہ دے تو کیا کرے کیا کرے ان کو گالی نہ دے تو کیا کرے بتائیں مجھے آپ یہ جب ایسے میں ایسی نیوز نکل کے آتی ہیں ایسی چیزیں نکل کے آتی ہیں ایسی باتیں ہوتی ہیں تو کیا ہم لوگوں کی فیلنگ یہ پچیس کروڑ عوام کی فیلنگ کچھ بھی نہیں ہے صرف یہ تین چار لوگوں کی ایک ذاتی انا یا اپنی کیپٹن سی کے لیے سارے وہ پچیس کروڑ لوگوں پہ غالب ہیں میں تو کہوں گا کہ جہاں پہ لوگ دے دیں ہماری پی سی بی کو کے جناب جو کیپٹن آپ نے ایک بار چوز کر لی ہے نا اس کیپٹن کو تقریباً تین چار سال سے پہلے کوئی حلا نہیں سکتا جب تب وہ انجٹ نہ ہو یا وہ پرفارم نہ کرے یا وہ خود ذاتی طور پر نہ وہ ستیفہ دے یا کوئی ایسا لوگ ہونے چاہیے کہ جو کھلاڑی اندر ہیں جو اس کی بگرانی میں کھیل رہے ہیں ان کے اوپر کوئی ایسی وہ کمیٹی بیٹھی ہو جو ان کو منیٹرائز کر رہے کہ وہ اگر ایسی کسی بھی چیز کے اندر انوالف پائے جاتے ہیں تو ان کو ٹیم سے فارق کر دیا جائے کیوں نہیں کوئی ایسے ہم لوگ اقدامات کرتے کہ ہم تقریباً یہ آج سے نہیں ایک عرصہ سے دیکھتے آ رہے ہیں پہلے کبھی وسیم اکرم کو کیپٹن بننے کا ہوتا تھا پھر انزمام الحق کو جناب منوپلی کر کے جیسے بھی ٹیم کے اندر بنایا گیا جب سے انزمام الحق گیا ہے یونس خان گیا ہے جناب آپ نے شویب ملک کو بھی ٹیسٹ کیا اس کے بعد جناب آپ نے پتا نہیں کیا کیا نہیں کیا اس ٹیم کے ساتھ کتنے تجربے نہیں کیے کیا منوپلیس نہیں ہوئی یہاں پہ پھر ایک ٹائم تھا شاہد افریدی اور مصبا کا گھٹ جو ان دونوں کے آپس میں لگنا شروع ہو گئے شاہد افریدی اور مصبا کی ایک ٹائم پہ آ کے آپس میں لگ پڑی تھی تو کیا ہم لوگوں کی فیلنگز کچھ نہیں ہے صرف ان کی لڑائی ہیں یہ جگرے یہ ہی سب کچھ ہے یہ فیصلہ کر لیں ایک کرکٹ ہماری ذاتی کوئی چیز ہے یا یہ پچیس کرو روام کے جذبات کی گیم ہے افغانستان سے سیکھیں انڈیا سے سیکھیں کھولی نمبر ون بیٹس میں نا روحید شرما کی کیپٹنسی میں کھیلتا ہے روحید شرما کا جہاں پہ دل کرتا ہے نا اس کو فیلڈ کے لیے ہلا رہا ہوتا ہے گھمارا ہوتا ہے وہ تو نہیں آج تک منوپلی کرے گا یا کون لوگ ہو یارا اگر کیپٹنسی کے زیادہ پیسے ملتے تو بھئی ان یارا کے یارا سب کو کیپٹن بنا دو ٹیم کا ان سب کو کیپٹن بنا دو ٹیم کا ایمین یہ ہوا میں تیر نہیں چرارا آپ کو آنے والے کچھ دینوں میں آپ کو یہ سب چیزیں کھلیں عام ہوتی ہوئی یا باتیں ہوتی ہی پتہ چلیں گے ان کے اوپر تو مجھے دیجئے عزازت ہم ملیں گے نیکس فلوک کے اندر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل لائک کے دبا دیجئے گا اللہ حافظ